اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امرت سری فشکی ریسیپی بہت ہی آسان ہے اسے بنانا تو چلے دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا میں یہاں روہو مچھلی کا استعمال کر رہی ہوں آپ کسی بھی مچھلی سے اسے بنا سکتے ہیں مچھلی کو بینہ دھولے میں نے اس میں ایک چمچ سفید سیرکہ لگا کر دس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اسے دھولیا اس سے مچھلی سے اسمل ختم ہو جاتی ہے اس میں میں آدھا چھوٹا چمچ نمک شامل کر رہی ہوں اس میں میں نمک اور نیبو لگا کر اسے شیلو فرائی کر لوں گے تاکہ جو مچھلی کا اپنا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے تو میں یہاں پہ آدھا نیبو کا رس شامل کر رہی ہوں تقریباً ایک چمچ آپ نیبو کا رس شامل کر لیں اس میں نمک اور نیبو کے رس کو مچھلی پہ اچھے سے لگا لیں گے اور اس کے بعد اسے میں شیلو فرائی کر لوں گی فرائی کرنے سے مچھلی کا جو خود کا پانی ہوگا وہ خوشک ہو جائے گا اور اس طرح سے سالن میں کسی طرح کی بھی اسمل نہیں آئے گی مچھلی کو فرائی کر کے ہی سالن میں شامل کریں بینہ فرائی کی اگر مچھلی شامل کرتے ہیں سالن میں تو اس سے مچھلی ٹوڑ بھی جاتی ہے اور اسمل بھی آتی ہے آپ حلدی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے صرف نیبو اور نمک لگایا ہے اب اسے میں شیلو فرائی کر لوں گی میں نے تیل کا بہت ہی کم استعمال کیا ہے بس اتنا تیل ڈالیں کی تاکہ پین اچھے سے گریس ہو جائے مچھلی کو تب تک فرائی کریں گے جب تک اس کا خود کا پانی خوشک نہ ہو جائے اسے فرائی ہونے میں دو سے تین منٹ لگی گا دو سے تین منٹ میں مچھلی کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے گا مچھلی کو ادھر فرائی ہونے دیتے ہیں جب تک اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو مسالہ کے لیے میں نے دو میڈیم سائز کا پیاز کا پیسٹ لے لیا ہے پیاز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر اس کو بلنڈر میں ڈال کر اور بینہ پانی کا اسے میں نے بلنڈ کر لیا تھا آپ چاہیں تو تھوڑا پانی ڈال کر بھی بلنڈ کر سکتے ہیں اب اس میں میں ایک چھوٹا چمچ بھر کر باریک کٹا ہوا لہسن شامل کر رہی ہوں اور ایک چھوٹا چمچ بھر کر باریک کٹا ہوا ادھرک شامل کر رہی ہوں آدھا چھوٹا چمچ میں نمک شامل کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر لیں ایک چمچ بھر کر کٹی ہوئی لال مرچ ہے مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں ایک چمچ بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ شامل کر رہی ہوں اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ مسالہ تیار ہو گیا اب مچھلی کو چیک کر لیتے ہیں مچھلی بھی فرائی ہو چکا ہے اب اسے ایک برطن میں نکال لیں گے اور تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے جو مسالہ تیار کیا تھا اس کو نیبو کے ساتھ مچھلی پہ اچھے سے لگائیں گے اس طریقے سے نیبو پہ مسالہ لگا کر ایس کو پھر ہم مچھلی پہ لگائیں گے اسی طریقے سے مسالہ ہمیں دونوں سائٹ سے لگانا ہے اور یہ نیبو کا رس بھی اس پہ ڈال دیں گے تھوڑا دونوں سائٹ مسالہ اچھے سے مچھلی پہ لگا لیں گے ایک اور پیس پہ لگا کر میں دکھاتی ہوں کہ مسالہ کی اس طریقے سے لگانا ہے نیبو پہ اس طریقے سے مسالہ لے لیں گے اور اس طریقے سے مچھلی کے پیسز پہ لگائیں گے اور تھوڑا سا نیبو اس پہ نچوڑ دیں گے دوسرے سائٹ بھی اسی طریقے سے لگا لیں گے اس طریقے سے مسالہ لیا اور اس پہ لگا دیا اور تھوڑا سا نیبو اس پہ ہم نچوڑ دیں گے اب سارے پیسز پر اس طریقے سے ہم مسالہ کو لگا لیں گے مسالہ سب پر اچھے سے لگ گیا ہے اب اسے فرائی کر لیں گے اور یہ مسالہ بچ گیا اس کا آگے استعمال کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی مچھلی فرائی کرنے کیلئے میں نے ایک پین میں تیل لے لیا ہے تیل گرم ہو چکا ہے اب مچھلی اس میں فرائی کر لیں گے مچھلی کو گولڈن براؤن ہونے تک اچھے سے فرائی کریں گے ادھر مچھلی فرائی ہو رہا ہے جب تک اس کا سالن تیار کر لیتے ہیں سالن کیلئے میں نے دو میڈیم سائز کا ٹرماتر لیا ہے اسے کاٹ کر میں نے اس میں شامل کر دیا میں نے تیل ابھی شامل نہیں کیا ہے کیونکہ مچھلی جس میں فرائی ہو رہا ہے وہی والا تیل اس میں شامل کریں گے میں نے یہاں پہ آدھا چھمچ نمک شامل کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر لیں آدھا چھوڑا چھمچ میں نے حلدی پاورڈر کر شامل کیا ہے ٹماتر کو اچھے سے گلنے تک اسے ہم پکا لیں گے اگر ضرورت پڑے تو آپ پانی شامل کر کے بھی اسے اچھے سے پکا سکتے ہیں اب اس میں میں آدھا چھوڑا چھمچ بھنا ہوا کوٹا ہوا زیرہ شامل کر رہی ہوں اگر آپ کو تیکھا پسند ہے تو آپ یہاں پہ کوٹا ہوا لال مرچ بھی شامل کر سکتے ہیں ٹماتر اچھے سے گل چکا ہے اب اس میں جو بچا ہوا مسالہ تھا وہ شامل کر دوں گی میں اس میں اور اس اچھے سے بھون لیں گے یہ مسالہ ہمارا بھون چکا ہے تقریباً ایک چمچ میں نے کٹا ہوا ہرہ دھنیا کا شامل کیا ہے اس سے سالن کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے مسالہ تیار ہو گیا اب اس میں فرائی کیا ہوا جو مچھلی تھا وہ شامل کر دیں گے اور اس کا جو تیل ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور آپ اس کے بعد چلائیں نہیں اس طرح سے کڑھائی کو پکڑ کے ہلا دیں اب اس میں میں ایک چمچ کٹی ہوئی ہری مرچ کا شامل کر رہی ہوں ایک چمچ کٹا ہوا ہرہ دھنیا شامل کر دیں گے آدھا چھوڑا چمچ میں چینی شامل کر رہی ہوں آپ یہاں پہ گھڑ بھی شامل کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایک نیبو کا رس شامل کر دوں گی اور اس طریقے سے کڑھائی کو پکڑ کے ہلا دیں گے تاکہ نیبو چینی اچھے سے سب مکس ہو جائے اس میں اور اسے بس ایک منٹ تک اسے ہمیں دم پہ رکھنا ہے آپ اسے روٹی اور چاول کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں یہ امرت سری فش تیار ہو گیا اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسیپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ